علی رضا دو خزار سولہ میں ہم لوگ صرف کے ایم سی کی میں بات کرتے ہیں کے ایم سی کو ایک ارب دس کروڑ روپے دے دیتے ہیں ٹیکس کے مطلی ایک ارب دس کروڑ روپے دیتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ اندھا لگا لیں ہم بیٹھیں کوئی سات سال کے بعد چیک ہے تو موتاد موتاد بھی اگر میں کہوں کہ بہت حالات خراب ہیں بہت سارے ایشیوز ہیں تو بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا تو دو ارب روپے نہیں ملتے ہیں بیٹھیں تو صحیح مرزا باب صاحب سے بھی میں کہتا ہوں میر صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ دعوے کر رہے ہیں نا کراچی کے لیے کہ ہم ریونیو کے رفع ذرائیں ڈھون رہے ہیں ہمارے پاسے نہیں ہیں ریسورسس نہیں ہیں ریسورسس ہیں آپ آئیں تو صحیح ہمارے پاس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے بریجز شہر میں لگے ہیں میں آپ کو کلکولیٹ کر کے بتاؤں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جائز پاکستان کے دوسرے شہروں میں کتنے ڈیجیٹل سٹیمرز لگ گئے ہیں کتنا بڑا ریویو آ سکتا ہے یہ چار لوگوں کو نواز نہ چھوڑ دیں سر آپ ہمیں بتائیں ہمیں بلائیں ہم میں آؤٹڈور ایڈوٹائزنگ ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں آپ ہمارے پورے ڈیلیگیشن کو بلائیں دعوت تو دیں دیکھیں سر ڈرانسپیرنٹلی اگر آپ کام کرنے کی بات کر رہے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں آپ کو آسانی کے لئے میں بتاتا ہوں کہ ایک بریج ہے نواز کراچی میں ایک بریج ہے کلیفٹن میں ایک بریج ہے گرشن میں تو یہ الگ الگ کیٹیگریز میں آجاتے ہیں اگر ہم یہاں صرف چلے جاتے ہیں کلیفٹن میں اور شہرہ فیصل وغیرہ بے اور شہرہ قیدین پہ شہیدہ ملت پہ جہاں لوگ کابز ہو کے بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں تو نواز کراچی نہیں جاتے یہ یہ بیٹھے ہیں کیونکہ کریم تو یہ ہے سرجی 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 ایک بریج جو آپ کا کلیفٹن اور شہرہ فیصل پہ اس کا پوٹنشل ستر لاکھ روپے سے ایک کروڑوں پہ سالانا ہے اگر اس کو اوپن بیڈ میں لے کر آئے مرزا باہب صاحب میر صاحب ہم نے دیئے ہم نے پہلے بریجز آکشن موٹھائے دیکھیں اس میں بڑا سمپل ہے ہم نے کوٹ میں چیلنج کیا کہ آپ اللیگلی آپ نے دیا ہوا ہے یہ سارا شہرہ فیصل پہ میرا خیال میں کوئی بارہ بندرہ بریجز شہرہ فیصل پہ بارہ بندرہ بریجز بلکہ شاید زیادہ ہیں کلیفٹن کی اندر ابھی تو سر بڑے کسٹمائز بریجز بن رہے ہیں بڑے مزکہ خیز بریجز بن رہے ہیں جس میں اترنے اور ٹڑنے کیلئے لوگوں کی سڑھیے ہی نہیں ہیں وہ تو بنی صرف ایڈوٹائزنگ پرپس کیلئے رہے ہیں تو سر یہ ستر سے ایک کروڑ پہ گئے ڈیجیٹل سٹیبرز لگتے ہیں ڈیجیٹل سٹیبرز ہم نے نہیں دیکھا چلان ہم نے نہیں دیکھا اور ہم کیسے دیکھیں گے دیکھیں ہمارے بورڈ لگے ہوئے ہم تو کمپیر کر رہے ہیں اگر ہمارے بورڈ ہے جو چھت کے اوپر لگا ہوا اور ہنگر بیسال کے طور پر وہ پانچ لاک روپے کے بیج رہے ہیں تو وہ آپ کہہ لیں کہ وہ کمپرمائزنگ چیز ہے لیکن ایک ہیڈ آن چیز آ رہی ہے آئی لیول کی اوپر چیز آ رہی ہے وہ چیز بھگ رہی ہے چھلاک روپے سات لاک روپے کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز آپ کو بہت کم پیسوں میں دی گئی ہے یا پیسے ہی نہیں لیے گئے ہیں آپ سے تب ہی تو آپ اس کو پانچ لاک چھلاک روپے میں بیچ رہے ہیں آپ اس پوٹنشن سے کم میں بیچ رہے ہیں اور اس کی کی وجہ سے ہماری جو چیز ہے جس میں ہم بھیلڈیک کو رینٹ بھی ڈی دیکھتے ہوں ہم ٹیکس بھی دیتے ہم اور لوادھ بھی بھرو preds میں ہے کہ ہم نہیں کمپیٹ کر رہے ہیں آپ dewص کے ساتھ سیسٹم نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں پتا سر اس میں جو نام آتے ہیں میں تو نام لیتے میں بھی مجھے اوٹلگ بھی کئی میر صاحب کا نام آجاتا ہے کہیں آپ کے ایکس منسٹر کبھی اس ہاؤس کا نام آجاتا ہے کبھی اس ہاؤس کا نام آجاتا ہے آپ سمجھ گئے کیونکہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لیگل ہے اور ہم دلالے سے کہہ رہے ہیں اور یہ ڈائریکٹ ہمارے کاروبار کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ ڈائریکٹ اس شہر کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کے انفرسٹرکٹر سے بہتر ہو سکتا ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے کون ہے ذمہ دار اس کا ابھی میرے ساتھ چلے اور میں آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں میرے ساتھ چار بریجز پر صرف چلیں صرف زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا میں انشاء رہا فیصل کے پر آپ کو ایسے بریجز دکھا دوں گا کہ آپ اس سائٹ سے اس سائٹ پر اتر رہا ہے آپ کہیں گے نہیں یار میں تو یہی سے اتر جاتا ہوں اب اس میں نہیں چلو گا صرف پیسے کمائے جا رہے ہیں اور وہ بھی مقصود لوگ کمائے کے نکل لیں نہ اس سے کیمزی کو کچھ مل رہا ہے نا اس سے عوام کو کچھ مل رہا ہے تو بھائی اتار دے نا آپ اس کو کیوں لگایا وہ آپ نے آپ ایک طرف سپریم پورٹ کی ججمنٹ کی وائلیشن بھی کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے پھر شہریوں کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہو